بینوں تو تین مہینے رکھ سکتے ہیں اور پھر مزید بھی رکھ سکتے ہیں اس ملک کو انہوں نے راجواڑا بنایا بینانہ ریپنپلک بیانا جنگر کا قانون بنایا کیا اس طرح ملک میں زندگی بسر ہو سکتی ہے کبھی اس طرح کی ملک میں آپ زندہ رکھ سکتے ہیں کیا یہ ملک ہے قانون اور کمرانی کا اور یہ نواز شریف اور بلاول بٹو کہتا ہے کہ میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں لانت ہو تمہاری جمہوریت پہ شیئر ہو تمہاری جمہوریت پہ تم اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہو تم جمہوریت کی نام پہ کھالا دبا ہو تم کہتے ہو تمہارے نانا نے جو کیا کہ اس نے انیس سو تریتر آئین دیا تم نے عدیہ کا جنازہ نکال دیا تم نے عدالتوں کو جو یہ نہ اس طرح اس کو اس طرح آپ نے اس کو سکنجی میں ڈالا کہ عدالت عدالت نہیں رہی ملک کو تم نے جنگل کی طرف لے کے جھا رہی ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ملک کس طرح چلے گا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ملک خدا رخاص دا خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے اس وقت پلچستان میں علاقی کی تحریکیں چل رہی ہیں ہمارے خیبر پختنخواہ میں جو چل رہا ہے آپ کے سامنے بھائی ہمیں آپ دو وقت کی روٹی سے محروم کر رہے ہو تم ناجائز طور پر حکومت میں بیٹے ہو تمہارے پاس کوئی اخلاق کی اقدار نہیں ہے تمہارے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے اس کے باوجود تم حکومت چلا رہے ہو یہ حکومت تمہیں حضم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ اگر تمہارے یہ خیال ہے یہ جنگ یہ جنگ ہم کے آپ نے جنگ شروع کیا ہے خاتمہ ہم کریں گے انشاءاللہ یہ جنگ خاتمہ اب ہمارا ہوگا تم نے کل ہمارے ایک امین خواجہ شیراس اس کی گھر کو ٹوڑا اس کی ڈیری کو ٹوڑا اس کو گرختار کے شرم کرو نواز شریف اور مریم نواز ایک کا عساب دس سے لیں گے انشاءاللہ تم سے ایک کا عساب دس سے لیں گے تمہارے ہمارے دوسرے میں نے ایک ہی گھر کو ٹوڑا ہے بھائی کسی کو اس ملک میں کوئی سیاست کا حق نہیں ہے یہ کیا تمہارے باپ کا ملک ہے کیا تم اس نے اپنی باپ کا جھگیل سمجھائے تم اس سمجھائے کہ ہم کوئی انسانی جانور ہیں جانور بناوگے اور ہمیں اس طرح ٹریٹ کروگے تو یہ یاد رکھو ہمارے درمیان اگر کوئی چیز ہے کوئی وائنڈنگ ہے تو وہ آئین اور قانون اگر آپ قانون کو سبتاش کریں گے اگر آپ آئین کو اور قانون کو نہیں بانیں گے تو تمہاری کوئی نظام نہیں چلے گا انشاءاللہ ہم نے یہ چوتوے کیا ہے میں بالکل کمیٹی ٹوڑ ہاں میں یہ سبجتا ہوں کہ ہمیں جنگ کرنا چاہیے ہمیں اپنی تحریکہ کی بڑھانا چاہیے اور بڑھائیں گے لیکن حمد کے ساتھ جررت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ہم صرف یہ نہیں ہیں ہم حکمت کے ساتھ حمد کے ساتھ اور جررت کے ساتھ بڑھیں گے میں سر بشری یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے اس ملک میں اس عوام کا حق ہے کہ جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ عوام کا حق ہے کسی کو یہ جالہ داری نہیں دیں گے کہ وہ ملک کی عوام کے ساتھ کلوار کرے اور ملک کو اپنے مرضی سے چلائے اور ابھی دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہو رہا ہے جو سمجھتے تھے کہ ہم اس ملک کی باپ ہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے ابھی اس ملک کی صحیح مالکی عوام ہے اور عامی پیسہ نہ کریں گے میں اس لیے کہتا ہوں ہم نے تو منڈیٹ کی بہاری کی بات کی ہے لیکن اگر پر نہیں ہوگا تو فیصلہ روڈے پہ ہوگا عوامی اسمبلی میں ہوگا اور میں آپ سے آج جھوڑنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان ہماری اور آپ کی اللہ نے عزت دی عمران خان نے ایک وقع دیا پہلے لپاپ کی علاقے میں حکم اتائیے اس عزت کو آپ نے محفوظ بنانا ہے